جو ویڈیو کی جنب سے ہی ہے بلکہ پروجیکٹ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں اور کچھ پروجیکٹ بنانے کے حوالے سے بھی بریف کروں گا تو ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں سب سے پہلے تو پروجیکٹ خود کرنا چاہیے آپ لوگوں کو پروجیکٹ خود کرنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو ایک مہنہ مطلب اس کنسرن لینگویج پہ ٹائم دینا پڑے گا جس میں آپ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ اسپ ہے اسی شاپ پائتھن یا پی اے پی کوئی بھی ہے آپ کو سیکھنا کیا ہوتا ہے آپ کو کنسرن لینگویج کا لاغن ریجسٹریشن سسٹم سیکھنا ہے ویڈ سیشن آپ کو سی آر یو دی سیکھنا ہے یہ میں ٹرم بول رہا ہوں سی آر یو دی create update delete and read یا search یہ ہوتا کیا ہے سی آر یو دی ہوتا یہ ہے کہ کس طرح سے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا انزرٹ کرتے ہیں مطلب ایک فارم ہے فارم سے آپ نے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انزرٹ کیسے کرنا ہے اس کے بعد جب انزرٹ ہو گیا تو آپ نے اسے کسی ٹیبل پر شو کروایا اسے search کہتے ہیں جو شو ہو رہا ہے ڈیٹا اس کو update کرنا ہے اس میں کچھ changes لانی ہے تبدیلی لانی ہے اسے update کہتے ہیں یا جو آپ کو ڈیٹا شو ہو رہا ہے اس میں سے کچھ کوئی ڈیٹا delete کرنا ہے کسی بھی لینگویج کے اندر اگر آپ یہ چیز سیکھ جاتے ہیں کہ update کیسے کرنا ہے search کیسے کرنا ہے ڈیٹ کیسے کرنا ہے insert with session سیکھ جاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی لینگویج کا اگر آپ بے شمارٹ ٹیٹوریلز ملیں گے آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے گوگل میں ملیں گے log registration system اور CRUD تو آپ یہ جو ہمیں project ملتا ہے ویو کی جانب سے بڑی سانی سے آپ اسے ٹیکل کر سکتے ہیں یہ تو گئی development part designing part کے اندر آپ کو css bootstrap اور html سیکھنی ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے html دو تین گھنٹوں کے اندر آپ چار گھنٹوں کے اندر آپ سیکھ جائیں گے bootstrap تین چار گھنٹوں میں پانچ گھنٹوں میں آپ سیکھ جائیں گے استعمال کرنا کہ کیسے استعمال کرتے ہیں اسے ساتھا الفاظ میں گر آپ ایک مہینہ working کر لیں html css bootstrap اور php کے اوپر تو آپ اپنا project خود بنانے کے قابل ہو جائیں گے باقی رہی بار documentation کی تو documentation پہلے آپ کو srs submit کرنا ہوتا ہے پھر design document اس میں fail نہیں کرتے وہ اگر اس کے بعد پھر test phase آتا ہے جہاں پہ fail کرتے ہیں teachers اگر آپ کا test phase میں گڑھ بڑھ ہوئی تو fail اور next semester میں وہیں سے start لینا پڑے گا اگر آپ یہ pass کر جاتے ہیں test phase تو پھر آپ کو final report final presentation اور final application submit کرانی ہوتی ہے جسے final deliverables کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا pre final viva ہوتا ہے جسے pass کرنا must ہوتا ہے اگر یہ fail تو پھر project fail پھر next mr سے اس کے بعد final viva ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی final presentation ہوتی ہے جو کہ documentation کی اوپر ہوتی ایک تو اور دوسرا آپ کا favorite subject پہلے آپ سے پوچھا جاتا اور اس کے اوپر آپ کی questioning ہوتی ہے وہ final viva ہوتا ہے ایک مہنے کی تحریک کے اندر آپ coding سیکھ سکتے ہیں documentation گوگل سے آپ کو srs آپ کو different طرح کی ڈائیگرامز ہوتی ہیں ان کے اندر جس کے اندر use case ڈائیگرام ہے sequence ڈائیگرام ہے ERD ہے یہ ساری ڈائیگرام ہے تھوڑا tricky کام ہوتا ہے بڑا سیکھ جاتا ہے بندہ اگر محنت کرے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت سارا material آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہوتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اب ہم easy project کی list کی اوپر چلتے ہیں جو کہ میں نے بنائی ہے اس کو scroll down کرتا جاتا اور میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں online car pulling system ہے جی یہ ساتھ میں نے اس کو abstract دیا ہے آپ خود پڑھ لیں گے میں آسانی سے ایسا ایسا scroll down کروں گا tools جس کے اندر یہ بنی ہے cover 19 MIS system designing and developing and online college management portal easy buy and sale fitness club handling system HSM HSM boutique اگر میں ویڈیو تھوڑی شارٹ ہوئی تو میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی کہ آپ اپنا project کس طرح سے نظر آتا ہے آپ کو اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو ہوں کہ project selection کے والے سے اب یہ project کی list آئی ہے اس میں سے یہ دیکھیں میں نے آپ کو easy project کی list دے دی ہے یہ easy project ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس میں سے آپ نے یہ میں نے کچھ آپ کے پاس پوری file ہے وہ 141 pages والی اس میں سے یہ 19 pages کی یہ میری file ہے جس کے اندر میں نے easy project کی list آپ کو دی ہے آپ کو یہ file تسلی سے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو ڈیو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو project آپ سوچیں گے اس دن وہ آپ select بھی کر پائیں گے آپ اس selection کی طرف چلتے ہیں تو selection میں ہے کیا 26 نومبر کو صبح 10 بجے project آنا شروع ہوں گے بل فرز پہلا project ہے online auto spare parts store and consultation اس میں ہو گیا کیا ایک interface نظر آئے گا آپ کو 619 کے اپنے lms کے اوپر 619 کے interface پہ وہاں پہ یہ project آ رہا ہوگا لکھا ہوگا supervisor یہ اس کی کچھ detail اور آگے select project اور unselect project unselect نہیں leave project کا button ہوگا جب تک آپ select نہیں کریں گے تو leave project کا button نہیں نہیں آئے گا لکھا ہوگا remaining seed 25 آپ جب click کریں گے اس سے پہلے کہ آپ click کریں اس سے پہلے وہ project show ہو رہا ہو اور آپ کو دکھا دے کہ remaining seed 0 اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس late ڈسپلے ہوا اور اتنی دیر بے وہ project choose ہو چکا ہے ایک project maximum 25 student choose کر سکتے ہیں اس دن یہ ہی ایک fun ہوتا ہے کہ آپ کو project choose کرنا ہوتا ہے بڑی تیزی سے اچھا system ہو آپ کے پاس connection ہو تاکہ آپ project ہسانی سے select کر سکے آپ نے بھی click نہیں کیا ہوتا تو پتہ چلتا ہے remaining seeds 0 آپ نے بھی click نہیں کیا ہوتا پتہ چلتا ہے remaining seeds 0 اب ایک project دو لوگ ملکے کر سکتے ہوتے ہیں وہ بھی اسی صورت میں کہ اگر وہ same project select وہ بھی اسی صورت میں اگر وہ same project select ایسا possible نہیں ہوتا کہ دو لوگ same project select جس دن آپ project select کرنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ ابھی project نظر آیا کہ online car accessories shop آپ click کرنے لگے select project پہ تو پتہ لگا remaining seed 0 ہو چکی ہوئی ہے تو کیسے possible ہے کہ دو لوگ وہ project select کر لیں کافی tough کام ہوتا ہے یہ ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا پچھلے سالوں کا آپ کے ساتھ experience share کر رہا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے تو ذرا ہمہ سے اس دن project select کرنا ہوتا ہے بڑا ایسی سا project ہے جی online college examination system online movie ticket booking system بہت ایسی project ہے اس طرح کا project مل گیا تو میں نے آپ کو جو CRUD بتایا اسی کے اندر یہ کام پورا ہو جائے گا online used car sale and purchase system اچھا اس کے بعد ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں ہم نے دیکھا کہ project آنا شروع ہوئے online food ordering system آیا آپ نے دیکھا آپ نے select کر لیا اب یہ جو project ہے جو 24 لوگوں نے مزید select کیا ہے وہ بھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا آپ کے المس کے اوپر کہ یہ project اور کس کس نے select کیا ہے اس کی ڈی اس کا نیم اور اس کا campus آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ اسے group request بھیج سکتے ہیں میرے ساتھ group کر لیں گر وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہے تو ٹھیک نہ کرنا چاہے تو وہ reject کر دے گا آپ کو بھی request رہیں گی کہ میرے ساتھ group کر لیں اگر آپ اس کے ساتھ group کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی تو آپ اسے reject کر دیں گے اور اس کے بعد ہوگا کیا آپ کو اپنے supervisor کو mail کرنی پڑے گی کہ جی mail کرتے ہیں اچھی بات ہے ویسے وہ خود ہی دیکھ لیتے ہوتے ہیں mail کرنی پڑے گی جی میں اس کے ساتھ grouping کرنا چاہتا ہوں دونوں members کو پھر آپ کا group بن جائے گا آپ group میں فائدہ تو ہو سکتا نقصان کوئی نہیں ہے نقصان اس لئے کوئی نہیں ہے کہ ایسا رہا سا آپ نے بھیجنا ہے دونوں کا ایک ہی جائے گا design document بھیجنا ہے تو ایک ہی جائے گا نقصان کوئی نہیں ہے test phase application آپ ایک ہی بنائیں گے but viva دونوں سے الہدہ الہدہ ہوگا الہدہ الہدہ time پہ ہوگا جو pass ہو گیا وہ آگے نکل گیا جو رہ گیا وہ fail جو pass کر گیا وہ کر گیا یہ نہیں کہ ایک dependent ہے دوسرے کے اوپر تو ایک رہ گیا ایک نکل گیا تو یہ ہوتا ہے فائدہ لقصان grouping کا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ میں نے پروجیکٹ کی لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ جو easy project ہے یہ ان کی ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ان کے tools ان کا supervisor name یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کچھ آپ کو میں نے details بھی بتا دی ہیں کہ کس طرح سے پروجیکٹ سیلیکٹ ہوتا ہے اور کون کونسی اس کے اندر assignments ہوتی ہیں اور کچھ میں نے بنانے کے حوالے سے بھی آپ کو guideline دے دی ہے کہ اگر آپ ایک ڈیڑھ مہینہ کام کر لیں گے جب تک آپ srs بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ html css bootstrap سیکھنا شروع کر دیں php سیکھنا شروع کر دیں جب تک آپ کا test phase آنا ہے آپ نے اس قابل ہو جانا ہے کہ آپ test phase clear کر سکیں پھر آپ کے پاس ایک ڈیڑھ سے مہینہ ہونا ہے جس کے اندر آپ php سیکھ کے اپنی application final کر سکتے ہیں best of luck جی کسی قسم کی help چاہیے تو whatsapp only ہے جی اس number پہ ہم اسے contact کر سکتے ہیں complete project کے حوالے سے thank you very much اللہ حافظ اور اکانا keep totم ہی پی کے بعد کر